ایک بار پھر میں خوش رامدیت کہتی ہوں گوڈ ماننگ بچ سب ہی میں اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب اور میں ان کے پاس جاتی ہوں اور کچھ وہ اپنے تائیں کچھ بات مجھ سے وہاں میں شیئر کرنا چاہتے ہیں جی مدنی صاحب یہ بتائیے کہ کچھ آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے بریک میں تو میں چاہوں گی میرے ناظرین کو بتائے دیکھیں میں یہی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے ہماری جو محبت و عقیدت وہ سچی ہو جائے دیکھیں آج ہم دعویٰ کرتے ہیں سرکار سے محبت ہے لیکن اپنے کام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کام ہمارے ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہونے چاہیے جو انہوں نے ہمیں رانمائی میں بتائی دی ہے وہ تعلیم ہماری نہیں ہے مطلب ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے جیسے مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بافر مقدار میں موجود ہے لیکن ہمارا پڑوسی بھوکس ہو رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعلیم تو نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے اچھا ہوں آپ نے ابھی زندگی کی روانیوں کی بات کی کہ ہم واقعی میں ہم زندگی میں ہم ان کو دل سے مانتے لیکن ان کی نہیں مانتے ان کی نہیں مانتے اور یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہ ہم کہیں کہ سرکار کو تو ہم نے مان لیا یا سرکار سے تو محبت کر لی ہے لیکن سرکار کی باتوں کو ہم نے ماننا نہیں ہے یہ نہیں دیکھنا اگر یہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی تو ہماری زندگی تنگ نہیں ہے وہ کہیں نہ کہیں ذریعے سے عطا کرے گا اس بات کا یقین رکھیں آج ہمیں بہت اچھا لگا مجھے ورس پاک نے وہ سنسٹیف گفتگو ابھی شروع کیے کہ ہم کوتائیاں کہاں کرتے ہیں کہاں سے ہم ایسا کر سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہیں ہم ان کو کیسے فالو کر سکتے ہیں جی بتائیے جی جسا آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا توقل کہ اللہ پر بھروسہ اگر یہ یقین جو ہے اگر مرگی کو ہم دیکھتے ہیں تو مرگی کے سامنے اگر ہم دانا پانی رکھتے ہیں تو مرگی نے جتنا کھانا ہوتا ہے کھاتی ہے اور بکیا پاؤ مارتی ہے اسے گرا دیتی ہے اسے یہ توقل یقین ہوتا ہے کہ جس پاک پروردگار نے مجھے آج کھلایا ہے وہ کل پھر کھلائے گا یہ توقل اگر ہم نے سیکھنا ہے تو جانوروں سے سیکھیں پرندوں سے سیکھیں کہ یہ یقین کیسا ہے پرندہ کبھی بھی مال کو جو ہے وہ جمع نہیں کرے گا وہ روزانہ اپنے گونسلے میں آئے گا بھوکا پھر صبح اڑے گا اسے توقل ہوتا ہے کہ پاک پروردگار نے مجھے آج بھی عطا فرمان ہے لیکن ہم انسان ہو کر اپنی چیزوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا اور پڑوسیوں کا میں خیال نہیں ہے جیسے میں بھی بات کر رہا تھا سرکار علیہ السلام کی تو یہاں تک تعلیم ہے کہ اگر گھر میں کچھ کھانے کو لے کر آؤ کوئی فروٹ لے کر آؤ اس کے چھلکے باہر نہ پھینکو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا بچہ جو ہے پڑوسی کا بچہ جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اس کا دل مچل جائے کہ میرے بابا جان یا میری ممہ جان تو یہ چیز مجھے نہیں کھلاتی ہمارے گھر میں تو یہ موجود نہیں ہے اس کا دل چھوٹا نہ ہو سرکار نے فرمایا کہ وہ کچھرہ بھی باہر نہ پھینکو وہ چھلکے بھی باہر نہ پھینکو بلکہ اپنے پاس اسے احتیاط سے سنبھال کر رکھو کہ اس پر نظر کی زیگی نہ پڑے اب ہمارے پاس اتنا وافر مقدار میں ہوتا ہے کہ ہمیں پروسی باہر میری پر آپ پرابلی کہتے ہیں آج تو ہم نے مکڈونلڈ کا برگر کھایا ہے ہمارے گر تو پیزہ آتا ہے وہ دوسری کو ڈی گریٹ کرنا کہ آپ کے بچے نہیں کھاتے ہیں اور ہم لوگ یہ چیزیں کھاتے ہیں یہ دکھاوا کہلاتا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ خود تو نبی پاک علیہ السلام بھوکے رہے تین تین دن تک سرکار علیہ السلام کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا سرکار علیہ السلام کے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا وہ محبوب ہستی وہ حبیب کریم کے جن کی خاطر اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ مکہ کے جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں لیکن میں نے اس چیز کو نہیں اپنایا بلکہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ میری امت کی بہتری ہو میری امت جو ہے وہ بکشی جائے ربی حبلی امتی میری امت سرکار کو اپنی امت کی فکر تھی کہ میری امت جو ہے وہ کسی طریقے سے بکشی جائے سرکار چاہتے تو ایش والی زندگی گزار سکتے تھے لیکن سرکار علیہ السلام نے ایش والی زندگی نہیں گزاری بلکہ سرکار علیہ السلام نے فقر اختیاری کو اپنایا ہے سرکار علیہ السلام نے فقر جو نا اختیار کیا ہے اور سرکار علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری امت میں غریب غربہ بھی ہوں گے غریب غربہ بھی ہوں گے جو میری اس صیرت کو دیکھنے کے بعد پھر وہ صبر کریں گے کہ جس نبی نے فقر پر صبر کیا ہے ہمیں بھی صبر کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام جنگ خندق کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام خندق خود رہے ہیں مصروف ہیں آج تو کوئی لیڈر بن جاتا ہے نا کسی کے پاس کوئی کرسی ہوتی ہے کوئی عہدہ ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یار میں نے کام نہیں کرنا لیکن ہمارے پیائے آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمانہ دیکھئے کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کی خدائیوں مصروف ہیں خندق خود رہے ہیں اور تین دن تک کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے پتھر باندھا ہوا پیٹ پر ایک صحابی نے دیکھا حضرت جابی رضی اللہ علیہ السلام کے چہرے پر کمزوری کے آثار ہیں باگتے ہوئے ایسا گھر پر جاتے ہیں اپنے زوجہ سے کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے زوجہ کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے بس یہ ایک بکری کا بچہ ہے وہ تھوڑا تجور رکھا ہوا ہے تو حضرت جابی نے کہا بس اسے پیس لو بکری کے بچے کو زبا کیا اس کا گوش بنا لو اور سرکار کو جا کر یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت جو ہے گھر میں رکھی گئی ہے اب سرکار علیہ السلام رحمت العالمین ہے کب چاہیں گے کہ میں خود جا کر جو ہے وہ کھانا کھا لو اور میرے جو غلام ہیں وہ بھوکے رہ جائیں آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی ہو کی ہے نفسہ نفسی ہے کہ بس میرا کسی طریقے سے پیٹ برجہ دوسرا بھوکا ہے تو بھوکا رہے لیکن سرکار علیہ السلام نے پورے خندق والوں میں اعلان کر دیا کہ آج جابر نے اپنے گھر پہ دعوت رکھی ہے اب حضرت جابر نے دیکھا کہ پندرہ سو افراد وہ گھر پہ کھانا بالکل مختصر یہ کس طرح پورا ہوگا بھاگتے ہوئے گھر پہ جاتے ہیں وہ جا کے اپنے زوجہ کو کہتے ہیں کہ سرکار نے پورے خندق والوں میں اعلان کر دیا ہے تو کھانا کس طرح پورا ہوگا تو حضرت جابر کی زوجہ یہ بھی اتنی سابرہ اور اتنی شاکرہ ہیں اگر آج کی کوئی خاتون ہوتی تو میرے کل میں وہ کہتی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے تو وہ خاتون کہنے لگی حضرت جابر کے زوجہ کہنے لگی جو رسول اللہ سعادہ لے کر آئے وہ ہی انتظام کریں گے سبحان اللہ جو رسول اللہ سعادہ لے کر آ رہے وہ ہی انتظام کریں گے سرکار علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام آ رہے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں وہ مختصر سا خانہ ہے سرکار نے فرمایا جب تک ہم نہ آئیں وہ ہنڈیا چولے سے نہ اتارنا روٹیے بنانا شروع نہ کرنا سرکار علیہ السلام تشریف لائے آپ نے اپنا لعب دہن سرکار علیہ السلام تو بڑے نفیس ہیں بڑے مقدس ہیں یہ نور سے تخلیق اللہ تبارک اتنے فرمایا ہے جن کو سایہ زمین پہ نہ پائے آپ نور پہلے ہیں بشر بعد میں ہیں سرکار علیہ السلام پورے صحابہ اکرام کے سامنے اپنا لعب دہن جو ہے وہ آٹے میں ڈالتے ہیں سبھان اپنا لعب دہن ہنڈیا میں ڈالتے ہیں اللہ وکبر صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں اگر آج کے دور میں اگر کوئی شخص ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم تو یہ کھانا نہیں کھائیں گے لیکن صحابہ نے کہا پہلے تو یہ کھانا تھا اب یہ شفا والا کھانا ہو گیا اب تو اس میں اور شفا آگئی ہے کھاری پانی کے کوئے میں لعب دہن گیا وہ میٹھا ہو گیا کھاری پانی میں آپ نے لعب ڈالا کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا تو سرکار نے اپنا لعب دہن ڈالا تو وہ تھوڑا جو کھانا ہے وہ پندرہ سو افراد مکمل سیر ہو کر کھا کر چلے گئے حضرت جابر کہتی ہے کہ ہنڈیا میں دیکھا تو گوش اتنے کا اتنا ہے اور جو جو ہمارے پاس ہی وہ جو اتنے کی اتنی ہے سبھان اللہ یہ ہے میری شان میرے سرکار کی اور میں یہ کہوں گی کہ انہوں نے کبھی بھی ہمیشہ یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہونے لگا تب بھی وہ روتے تو اپنی اگر رونا ہوتا تو وہ فاطمہ کو یا امام حسن حسین کے ساتھ جو ہوتا وہ روتے لیکن انہوں نے ہمیشہ دعا خیر کی امتی 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 وہ ہمیشہ گریہ کرتے تھے اپنی امت کے لئے کیونکہ وہ شاید جانتے تھے کہ میرا اللہ کیا حساب لے گا امتیوں سے تو وہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ میری امت پہ اللہ رحم کرے اور ہمیشہ ہم لوگوں کیلئے دعا کرتے تھے دعایں خیر کرتے تھے تو بات کریں ہم محبوب کی اور محبوب کی محبت کی اور اللہ پاک ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں غوث پاک مختصرا جاتے جاتے کوئی خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مزید باتیں تو سب ہی بہت اچھی ہیں اپنے ناظرین کو کوئی ایسا میسیج جس سے ہمیاری اصلاح ہو سکے بس میسیج دیکھنے والوں کو یہی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی صیرت کو پڑھنے کی کوشش کریں صرف سرسلی نگاہ سے ہم سرکار علیہ السلام کی صیرت کو نہ پڑھیں بلکہ اس کی ڈیپ میں جائیں کہ سرکار علیہ السلام نے کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزارا ہے پھر سرکار علیہ السلام کے جو ساتھی تھے جو صحابہ اکرام تھے طور پر ہم پڑھیں گے اور اپنے گھر میں یہ سٹیڈی کرنے کی کوشش کرنے اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارا انشاءاللہ یقین میں بدل جائے گا اور سرکار علیہ السلام سے سچی محبت ہونے لگ جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام سے کی صیرت تو پڑھتے ہیں لیکن اس پر مکمل طور پر عمل نہیں کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی صیرت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کو حکیر نہیں جانا کسی کو کم تر نہیں جانا کسی کو چھوٹا نہیں جانا بلکہ ہر ایک کو نبی پاک علیہ السلام نے عزت کی نظر سے دیکھا ہے اور عزت کی نگاہ سے اسے دیکھا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس کی عزت کی ہے حضرت بیبی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ السلام کی والدہ ہیں اور سرکار علیہ السلام کی جب یہ والدہ بڑی ہو گئی تو سرکار علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک بڑیہ لاٹھے کی مدد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے سرکار علیہ السلام اپنے نشید سے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی چادر پر اس بڑیہ کو بیٹھنے کا کہتے ہیں وہ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑیہ کو آخر سرکار علیہ السلام نے ایسی عزت کیوں دی تو سرکار علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کیا میں جب وہ بڑیہ چلی گی تو سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ عورت کون ہے تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری رضائی والدہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے یعنی دائی حلیمہ ہیں اللہ وکبر یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ کا یہ احترام کر رہے ہیں یہ عزت کر رہے ہیں یہ تقریم کر رہے ہیں لیکن آج علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقی والدہ کبھی وہ احترام نہیں کرتے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنی رضائی والدہ کا احترام کر کے ہمیں دکھایا ہے کہ اپنے والدین کا احترام کیسے کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کس طرح کرنا ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کس طرح کرنا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہمیں یقیناً نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے یہ سیکھنے کو ملے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہر ایک سے محبت کی ہے اور ہر ایک کو عزت کے نگاہ سے دکھا ہے اگر بچوں کو دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے بچوں سے شفقت کا مظاہرہ کیا ہے جب مسجد نبوی سے باہر نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جاتے تو بچوں کو اٹھا کر گود میں لے لیا کرتے تھے اور انہیں چومہ کرتے تھے پیار کیا کرتے تھے یہ شفقت کا انداز صرف نبی پاک علیہ السلام کا ہے اور اگر اس صیرت کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہترین بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر اشارت فرماتا ہے اے محبوب کریم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے فتبیونی تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو یو حبوب کرو اللہ تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں رب وہ فرماتا ہے محبوب ان سے کہہ دیجئے یہ آپ کے سچی اتباع کرنے لگ جائیں تو میں رب ہو کر رب کائنات ہو کر میں یہ اعلان کروں گا میں فلان بندے سے محبت کر رہا ہوں جو میرے محبوب کی اتباع کر رہا ہے جو میرے محبوب کی پیروی کر رہا ہے اس لئے ہمیں نبی اپاک علیہ السلام کی سچی پیروی کرنی ہے نبی اپاک علیہ السلام کی سچی اتباع کرنی ہے اور اپنی زندگی کے ہر گوشے میں نبی اپاک علیہ السلام کی صیرت کو لے کر آنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری درمیان موجود ہے مفتی غلام غوث انور مدنی صاحب اور یہاں پر ماشاءاللہ ہمارے مدنی صاحب ماشاءاللہ انات خواب بھی آگئے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب گفتگو میں ذکر محمد ہو جائے انات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے کلیم نقش بندی اسلام علیکم بسم اللہ کریں اور درود پاک دل سے سب پڑھتے ہیں اللہ امت صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وحا صحابہ وبارک وصلی اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وصلی اللہ تسلیم صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وصلی اللہ علیہ وصلی اللہ کریم نا صلی اللہ محمد مدینہ سے بولا بولاوہ آ رہا ہے مدینہ سے بولاوہ آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینہ جا رہا ہے اور شبیف قط سے جی گبرا رہا ہے شبیف قط سے جی گبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے اور یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی یہاں یہاں مرضی نہیں چلتے کسی کی کسی کی بس مدینہ والا ہی بلوا رہا ہے مدینہ والا ہی بلوا رہا ہے یہاں 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 زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ باتتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ باتتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ تھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ تھا رہا ہے مدینے سے بلوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرے دل میں کلیم نقش بندی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور 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 اللہ پاک اتنی توفیق دے کہ ساری دنیا میں آپ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہیں اور میں غصت صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور کلیم جاتے جاتے ایک اور نات ہو جائے اور ناظرین ہم لوگ یہاں پڑھ لیں گے چھوٹی سی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد گویڈ مارننگ بھی سبی کے ساتھ لیکن جاتے جاتے کلیم صاحب ایک پوریم کا انڈ تو میں چاہتا ہوں ہے ایک پوریم کا انڈ نہیں یہاں پر تھوڑا بریک آئیں اچھا چھوٹا تو چلیں انشاءاللہ ایک اور کلام پیش کرتا ہوں ایک اور نات ہو صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں ہر یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد ہر یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد میں لوٹ آنگی بلدہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آنگی بلدہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں جینا میں کون ہے سیدار نو جوانوں کے جینا میں کون ہے سیدار نو جوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں یہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہو گا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خود آیا حضور جانتے ہیں موسیقی